کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ ارادہ کرے کہ اس نے حج کرنا ہے تو پھر وہ دیر نہ لگائے وہ جلدی حج کر لے تو حج جلدی جلدی کر لیا جائے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے تو جس کے اوپر حج کا وجوب ہو گیا تو وہ دیر نہ کرے حج اپنی طرف سے کیا جائے گا اور اگر کسی طرف سے حج کرنا چاہو یعنی حج بدل اگر آپ کرنا چاہیں یا نفلی حج کسی کی جانب سے کرنا چاہیں تو پہلے آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہو تو پھر اس کی طرف سے کریں اس پر ایک روایت دیکھ لیجئے اور وہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے اسے مر گئے حضور طواف فرما رہے تھے تو آواز آئی شبرو ماں کی طرف سے لبائک لبائک ان شبرو ماں حضور نے فرمایا شبرو ماں کون ہے اس نے کہا حضور میرا بھائی ہے حضور نے فرمایا تو نے اپنا حج کر لیا ہوا ہے اس نے کہا نہیں میں نے اپنا نہیں کیا میں اس کا کہا رہا ہوں قالا فہجہ ان نفس سے کہا پہلے اپنا حج کر سمہ حجہ ان شبرو ماں پھر شبرو ماں کی طرف سے حج کرنا تو اگر آپ حجے بدل کرتے ہیں تو پھر پہلے اپنا حج ہونا چاہیے اور حجے بدل کسی کی جانب سے جو حج کیا جاتا ہے تو اس حج میں تین لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جو حجے بدل ہوتا ہے کسی کا باپ بڑا ہو گیا ماں بڑی ہو گیا اب حجہ نہیں کر سکتی حجہ نہیں کر سکتا باپ یا فوت ہو گیا انہوں نے وسیعت کی تھی تو یا ان کی طرف سے حجے بدل یہ کروانا چاہتا ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ کسی کو کہے گا جناب یہ میری ماں کی طرف سے یا میرے باپ کی طرف سے حج کرو تو اسے کہتے ہیں حجے بدل اس حج میں تین بندے بخشے جاتے ہیں جو حجے بدل کر رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے جو اپنے باپ کے لیے ماں کے لیے عزیز کے لیے پیسے دے کے حج کروا رہا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے ایک حج سے تین آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں سعادت حج نصیب فرمائے وہ منظر بڑا دل نواز ہوتا ہے جب لبیک کی صدائیں لگتی ہیں اور بندہ جولی پھیلا کے مالک کی چوکھڑ پہ کھڑا ہوتا ہے صرف دو کپڑوں سے تن ڈھاپا ہوا ہوتا ہے نہ سامان زندگی پاس ہوتا ہے امیر غریب شہنشاہ کج کلا بادشاہ سارے ایک ہی یونیفارم میں ہوتے ہیں اور کھلے آسمان تلے لبیک کے ترانے اور دل نواز صدائیں اور پھر سارا دن لمبی دعائیں آرزویں تو پھر یقین کا وہ ایک جہاں آباد ہو جاتا ہے کہ پھر روح کو تازگی اور باطن کو قرار نصیب ہو جاتا ہے جی چاہتا ہے کہ مالک یہ بار بار زندگی میں دن نصیب ہوں تو اللہ آپ کو مجھے بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے